بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کن عبود و ایہ کن استعین معزیس ناصرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ انسان کی حاجت روائی انسان کی حاجت روائی اس کے حساب سے اللہ تعالی کی ذات پا برکات ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ لا يزا لاللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخی ہے لا يزا لاللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخی ہے اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہے گا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مضبوط اور مستقم رہتا ہے تو اس چیز کے اوپر آپ اور ہم لوگوں کو گور کرنا چاہئے یعنی اگر کوئی ستایا ہوا آدمی ہو اگر کسی چیز میں کوئی مجبور آدمی ہو اگر کوئی ضرورت مند آدمی ہو اگر کسی کی انتہائی ضرورت ہے کس چیز کے اوپر اگر کوئی آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے اور وہ اپنی بیٹی کو شادی کروانا چاہتا ہے لیکن جہیز کے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر وہ اس جہیز کا کس طرح سے بندوبست کرے کہ وہ اپنی بیٹی کو باعزت طور پر جو ہے وہ اپنے گھر سے رخصت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو جہیز کے پیسے نہیں تو یہ اس کی حاجت ہے اس حاجت کے حساب سے وہ ایک مجبور ہے کہ میں اپنی یہ حاجت جو ہے کس طریقے سے پوری کروں وہ شرمسار ہے وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا میں کس طرح سے کسی سے مانگ لوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ برکات فرماتی ہے کہ اگر آپ میں انسانیت ہے اگر آپ پراپر انسان ہیں پراپر ہیومن بینگس ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کے اوپر صحیح طور پر آپ عمل پیرا ہونے والے ہیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم کے چوہ کامات ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ ان انسانوں مجبور انسانوں کو آپ ان انسانوں کو جو حاجت مند انسان ہیں ان انسانوں کی آپ حاجت پوری کرتے رہیں کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کی حاجت پوری کرتے رہیں گے تو میں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرتا رہوں گا ایسے ہمارے نبی ہیں ایسے کریم اور سخی ہمارے نبی ہیں جمعہ کا دن تھا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ممبر پر جلوہ افروز تھی اور آپ نے ایک اپنی حدیث مبارکہ فرمائی یعنی نکاہ جو ہے وہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اجتناب کیا جس نے میری سنت سے موں کو مڑا تو وہ مجھ سے نہیں حاضرین جماعیت بیٹھی ہوئی تھی بیشیوں صحابہ اکرام موجود تھے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اور مجلس میں تو ان سب میں سے ایک صحابی تھا جس کا نام حضرت سعد تھا وہ سعد جو تھا وہ حبشی گلام تھا اس کا جو چہرہ مبارک تھا وہ کالے رنگ کا تھا وہ جو تھا وہ اتنا صاف اور شفاف نہ تھا حبشی یعنی آفریقی قسم کا تھا تو وہ حضرت سعد جو تھا وہ رو رہا تھا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ اے سعد بتا تو رو کیوں رہا ہے تو حضرت سعد نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اجتناب کیا تو وہ مجھ سے نہیں تو میں رو اس مجبوری کی وجہ سے رہا ہوں کہ میں جو ہوں شکل کا سادہ ہوں میں جو ہوں شکل کا کالا ہوں تو اس وجہ سے میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ مجھے کون شخص ہوگا کہ اپنی بیٹی دے گا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت نکاح والی پوری کروں گا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضہ کرم اللہ وجہو کو ارشاد فرمایا اور حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ارشاد فرمایا کہ پیسے دیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کو فرمایا کہ اس کو پیسے دیں اور حضرت علی کو فرمایا کہ آپ جائیں وہ آدمی جو پڑوس میں نہیں ہے جو کل مسلمان ہوا آئے کل اس نے اسلام قبول کیا کل اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائے اس کے پاس جاؤ اور اس کو میرا میسیج دو کہ مجھے نبی اکرم صاحب لولاک محمد مصطفی احمد مجدبہ سرور کونین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پا برکات نے بھیجائے اور یہ میسیج دے کر بھیجائے کہ تمہارے گھر میں جو بیٹی ہے اس بیٹی کا جو بیعہ ہے وہ سہد سے کروالو تو حضرت علی کرم اللہ وجہو اس صاحبی کے پاس تشریف لے کر گئے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا وہ باہر نکل آیا تو اسے یہ میسیج دیا تو اس صاحبی نے کہا کہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ انتظار کریں میں جا کر اپنی بیٹی سے پوچھ کر آؤں کہ آیا سہد کا رشتہ اس کو قبول ہے یا نہیں تو جب وہ اپنی بیٹی کے طرف گیا تو بیٹی نے پوچھا بیٹی سن رہی تھی سارا میسیج آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بیٹی سے پوچھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نامہ پر فرمایا ہے تو بیٹی نے کہا اے ابباجان پھر تم نے ہچکچاٹ کیوں کی ہے پھر تو تمہیں جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے تو اس بیٹی کے پاپ نے کہا کہ ہاں بیٹی وہ تو ٹھیک ہے لیکن صد جو ہے وہ شکل کا کالا ہے شکل کا ماند ہے اور وہ صد جو ہے وہ اس کی جو رنگت ہے وہ کالی ہے اور وہ آفریقی ٹائپ ہے تو بیٹی کیا کہتی ہے سبحان اللہ اسی بیٹیاں ہوں اسی بیٹیاں ہوں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اس طرح بنائے بیٹی نے کہا کہ میں نے مانا رنگ کالا اور شکل کا بھی ماند ہے لیکن اے اب بھیجنے والا تو جو دوین کا چاند ہے بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں اے میرے ابا جان کہ وہ جو صد ہے وہ شکل کا کالا ہے شکل کا ماند ہے رنگ ٹھیک نہیں ہے لیکن اے ابا اس کو تو دیکھو جس نے بھیجا ہے وہ بھیجنے والا تو جو دوین کا چاند ہے تو پھر جب اس لڑکی نے یہ قبول کر لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجو واپس آئے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صد کہ نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے اور اس نے قبول کر لیا ہے رشتہ تو پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ صد کو کچھ پیسے دیں کچھ دینار دیں کہ وہ جا کر جو ہے کچھ جہیز میں کچھ چیزیں جو ضروری ہیں وہ مدینے کی مارکیٹ سے لے کر آئے تو حضرت عثمانِ گنی نے حضرت صد کو پیسے دیے حضرت صد مدینے کی بازار میں گیا تو وہاں سنا وہ جہیز لینے کی کوشش میں تھائی کہ وہاں اعلان سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رہے ہیں کہ اٹھو تیاری کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا آئے کہ جہاد پر چلنا آئے جنگ کے اوپر چلنا آئے تو حضرت صد نے وہ سامان لینے سے گریز کر دیا اور اس نے سامانِ حرب لے لیا اس نے تلوار لی اس نے گھوڑا لیا اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لے کر میدانِ جنگ میں چلا گیا اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے حضرت صد جو ہے وہ شہید ہو گیا اور جیسے ہی حضرت صد مبارک کا جو جسم ہے جسم مبارک جو حضرت صد کا تھا جیسے ہی زمین کے اوپر گرا تو جو مٹی تھی اس کے چہرے مبارک کے اوپر ہو گئی اس کے جسے مبارک کے اوپر ہو گئی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاپرکات وہاں آ کر دیکھا کہ یہ تو صد پڑا ہوا آئے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت صد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ اپنی گود مبارک میں اٹھا کر اس کے چہرے مبارک سے مٹی کو اپنے ہاتھوں مبارکوں سے جو ہے ساف کرنے کی کوشش کی اور چہرے مبارک کو ساف کیا اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاپرکات رونے لگے رونے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک مسکرانے لگے اور مسکرانے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رکھے انور کو ایک طرف موڑ لیا تو اصحاب اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ کیا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا اور آپ کے رخے انور کو ایک طرف کرنے کی وجہ کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رو اس وجہ سے رہا تھا کہ حضرت صحت نے شادی نہیں کی اور شہادت قبول کر لی میں ہس رہا اس وجہ سے تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت صحت کے لیے جو جنت کی ہور ہے وہ انتظار میں ہے اور میں نے اپنے رخے مبارک کو ایک طرف اس وجہ سے موڑ لیا کیونکہ حضرت صحت کے جو انتظار میں جو ہوریں تھیں وہ نازل ہو رہی تھیں صحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کرنے کے حساب سے تو میں نے سوچا کہ ان ہوروں سے جو ہے پردہ کرنا لازمی آئے تو بات کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ حاجت روائی کریں آپ یعنی کہ دیکھیں صد کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات نے کس طرح حاجت روائی کی اس کے شادی کروانے میں کس طرح رول ادا کر دیا اس کے بد جہیز کے لیے کس طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کردار ادا کر کے میسیج دیا باقی لوگوں کو بھی کہ آپ کو بھی اس طرح کا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے سعی مسلم شریف کے اندر سا سطح میں سے ایک یہ بڑی کتاب ہے آحادیث کی سعی بخاری کے بعد سعی مسلم کا جو ہے وہ نمبر ٹو جو ہے ایک امیج ہے وہ سعی حادیث کے حساب سے تو سعی مسلم کے اندر ایک حدیث ہے اور اس میں منشن ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کو زیادہ معبوب ہے جو اس کے کمبے کے لیے زیادہ مفید ہے سمجھ لیا آپ نے کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فیملی ہے اللہ تعالیٰ اسے فیملی کا سب سے بڑا ہے سب سے مالک ہے خالق ہے رب ہے کریم ہے ذلچلال ہے ودود ہے عرش المجید ہے غفار ہے حیون ہے قیومن ہے لمی لد ہے لمی لد ہے ولمی کلہو کفون اخد ہے تو اس لمی لد اور لمی لد کو جو ہے وہ کمبہ بنانے کی کیا ضرورت ہے سمجھ لیجئے یہ بات کمبہ بنانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے لیکن یہ ایک مثال ہے یہ یہ مثال ہے کہ وہ بڑا ہے سب سے اللہ تعالیٰ کی ساتھ اب جو ہے باقی جو فیملی ہے اس فیملی کے اندر جو بھی انسان ہے وہ آپس میں بھائی ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں وہ آپس میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے یہ ریلیشنس رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور جب فیملی اس طرح ہوتی ہے جس طرح ایک کوئی کلاس روم ہوتا ہے اور اس کلاس روم کے اندر سمجھ لیں آپ فرض کیجئے کہ چالیس سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور ایک ٹیچر ہے جو ان چالیس سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے اور دورانے تعلیم دورانے سٹڈی یا پڑھانے کے ایک پروسیچر کے توران اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی ایک لڑکے کو چکر آ جاتا ہے اور وہ وہ ڈسک سے گر پڑتا ہے بےوش ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا وہ جو پڑھانے کا جو عمل ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا استاد جو ہے پڑھانے کا عمل چھوڑ دے گا استاد بورڈ کو دیکھنے کا عمل چھوڑ دے گا استاد بھاگے گا اس لڑکے کے پاس وہ جو لڑکے ہیں وہ جو لکھ رہے ہیں اپنے بکس کے اندر جو ان کو کلم تھا ہاتھ میں بک تھا سامنے ڈسٹ کے اوپر وہ اس بک کو چھوڑ دیں گے اپنے کلم کو چھوڑ دیں گے وہ سارے اٹھیں گے اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے اٹھ کر اس لڑکے کے اوپر آئیں گے کوئی پانی پلانے کی کوشش کرے گا کوئی ہاتھوں کے اوپر مالش کرنے کی کوشش کرے گا کوئی پاؤں کے اوپر مالش کرنے کی کوشش کرے گا کوئی آوازیں دے دے کر اس کو اٹھانے کی جگانے کی کوشش کرے گا کوئی اس کے اوپر پانی چھنکنے کی کوشش کرے گا تو سارا چالیس لڑکوں کا جو کلاس روم ہے سارے کا سارا جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اگر یہ ساری آپ کی فیملی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر فیملی کا ایک میمبر جو ہے آپ کا وہ بیمار ہو جاتا ہے اگر فیملی کا ایک میمبر جو ہے وہ مالی کرائسس میں جو ہے مقتلا ہو جاتا ہے اگر آپ کے فیملی کے ایک میمبر کو کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں آئے اگر آپ کے فیملی کے ایک میمبر کو پہنے کے لیے کپڑا موجود نہیں آئے اگر آپ کے فیملی کے ایک میمبر کو جو ہے سونے کے لیے بستر موجود نہیں آئے اور باقی میمبر جو ہے ان کے پاس بستر بھی ہیں کھانے کے لیے روٹی بھی ہے پہنے کے لیے کپڑے بھی ہیں تو آساش آرام کی سب چیزیں ان کے پاس جو ہے مئی اثر ہیں تو وہ باقی فیملی کے ممبر کیا کریں گے ظاہر ہے اس طرح سو تو نہیں جائیں گے اپنا پیٹ بھر کر جو ہے وہ آرام کی نیند تو نہیں کریں گے ظاہر ہے وہ لوگ مل جل کر اس کو جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس کو روٹی دیں گے اس کو جس کو پینے کے لیے کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پینائیں گے اس کو جس کو سونے کے لیے بستر موجود نہیں ہے ان کو بستر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کمبے کا جو ہوں وہ مالک ہوں اور یہ جو ساری مخلوق ہے یہ ایک فیملی ہے یہ ایک کمبہ ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کمبے کے اندر اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی مدد کریں اس کمبے کے اندر اگر کوئی حاجت مند ہو تو اس کی حاجت روائی کریں اس کمبے کے اندر اگر کوئی ایک آتمی ہو جس کے پاس کپڑا نہ ہو جس کے پاس روٹی نہ ہو جس کے پاس پیسہ نہ ہو کھانے کے لیے تو اس کو آپ مدد کر کے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی آپ کوشش کریں کہ اس کمبے کا مقصد یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے جو کمبے کا جو اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے یہ اس انگل سے دیا ہے کہ انسان نیت کی جو خدمت کے جو ہوتے ہیں وہ بہت سے ذریعے ہوتے ہیں بیواؤں اور یتیموں کی مدد آپ کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ محتاجوں اور فقراء اور مساکین سے جو ہے آپ بھمدردی کریں آپ بیماروں کی عیادت کریں آپ معذوروں قیدیوں اور مجبور اور مصیبت زدگان سے جو ہے آپ تعاون کریں یہ جو ہے یہ خدمت خلق کے کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر رشاد فرمایا ہے کہ عمال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ عمال ہیں جن سے مسلمانوں کو خوشہ ملیں یا جن سے تکلیف دور ہو یا ان سے جو ہے کرس کی ادائیگی ہو یا ان سے ان لوگوں کے بھوکوں کی بھوکے لوگوں کی بھوک جو ہو دور ہو جائے یعنی یہ عمال جو ہیں سب سے بہتری نعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کمبہ ہے تو کمبے کو کمبہ سمجھ کر آپ جو ہے اس کمبے کی جو ہے وہ خدمت کریں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدخل کی ہے وہ عمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سر کا شہد کو برباد کر دیتا ہے یعنی جو آپ کا اخلاق ہے جو آپ کی بہترین عادت ہے وہ ایک نیک اخلاق جو ہے وہ بھی ایک سخا کے برابر ہے وہ بھی حاجت روائی ہے اگر آپ بدخل کی کریں گے بد اخلاق کی کریں گے بدفضیلتی کریں گے تو وہ اس طرح بالکل تواہی کی نشانی ہے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے کر کھڑا کرے گی جس طرح کے کوئی سرکا ہے وہ شہد کے اندر آپ ملا دیں تو شہد کا جو مزہ ہے شہد کی جو لذت ہے شہد کی جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل بھی ختم ہو کر رہ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے نبی رحمت نے ایک دن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا سوال کون سا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس میں صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ کس نے آپ میں سے کس نے آج جنازے میں شرکت کیا ہے پوچھا کہ آپ میں سے کس نے آج جنازے میں شرکت کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ آج کس نے بکھے کو کھانا کھلایا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو آپ نے پھر تیسرا سوال فرمایا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آج آپ میں سے کس نے روزہ رکھا ہے تو پھر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھا سوال فرمایا آپ نے کہ آج آپ نے کس بیمار کی یادت کی ہے تو بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں یہ چار باتیں ہیں وہ آدمی جو ہے وہ جنتی ہے سوچ لیجئے جس آدمی میں یہ چار باتیں ہیں وہ آتمی جو ہے وہ جنتی ہے تو نیکیوں کمانے کا جو ہے وہ یہ طریقہ ہے نیکیوں کمانے میں جو ہے آپ کو حریص ہونا چاہیے حریص ہونا چاہیے اور آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کی مضافات میں ایک جھنپڑی کے قریب میں پہنچا میں پہنچا اس میں میں جو اندر گیا تو اس میں تنہ ایک جو بڑھا تھی وہ بستر پر پڑی نظر آئی وہ بیمار تھی وہ بڑھا جو تھی اور جھنپڑی بلکل صاف اور ستری تھی اس میں کوئی بھی گندگی وغیرہ نہیں تھی ہر چیز جو ہے وہ سلیکے سے وہ طریقے سے بلکل اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی تو میں نے بڑھا سے پوچھا کہ امہ جی آپ کے یہ کام کون کرتا ہے تو بڑھا نے ارز کیا کہ ایک شخص فجر سے بھی پہلے آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے پھر چلا جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک تجسس ہوا کہ وہ کون شخص ہے دوسرے دن آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ یہ شخص کون ہے تو وہ جب آیا تو اس سے آنے سے پہلے وہ شخص اس بڑھا کے گھر کی صفائی سترائی کر کے ہر چیز جو اپنی جگہ پر رکھ کر وہ اس کے آنے سے حضرت عمر کے آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا تو پھر تیسرے دن صبح و صویر حضرت عمر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جھاڑو دے رہا آئے اس بڑھا کے گھر کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متجسس ہوئے تجسس ہوا سوچا کے کسی کونے میں کھڑا ہو کر چھپ کر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون شخص ہے جب اس شخص نے اس بڑھا کہ گھر کی صفائی کر دی جھاڑو دے دیا ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ کر وہ واپس ہونے لگا تو دیکھا کہ وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دے وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دے تو یہی جو ہے انسانیت کی خدمت ہے انسانیت کی خدمت ہے ایک حدیث پاک میں صحیح مسلم کے اندر حضرت عمام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تو نے میری ایادت نہیں کی بندہ کہے گا میرے اللہ تو تو رب العالمین ہے میں کیسے تیری ایادت کرتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں آدمی جو بندہ تھا وہ بیمار تھا تو تو نے اس کی ایادت نہیں کی تھی اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آدم کے بیٹے میں نے میں نے تجھے کھانے کو دیا تھا لیکن میں بوخا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تو بندہ کہے گا اے پروردگار تو رب العالمین ہے تو مالک الملک ہے تو رضاق ہے تو رزق اور روزی دینے والا ہے میں تجھے کیسے ایک کمزور سا بندہ جو ہوں وہ کھانا کھلا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں آدمی جو تھا وہ بوخا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا روٹی نہیں کھلائی تھی اگر تو اسے کھانا کھلا تھا تو مجھے تو اس کے پاس ہی پاتا میں وہاں جو ہے تم کو ملتا وہاں ہی ہوتا میں تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا کہ اے آدم کے بیٹے اے آدم کے بیٹے میں جو تھا وہ پیاسا تھا تو مجھے تو نے جو ہے پانی کیوں نہیں پلایا میں نے تو تجھے پانی دیا تھا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا تو بندہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہے تو جو پانی ہے یا پیاس ہے اس سے بالکل آج جو ہے وہ پاک ہے بینیاز ہے تو میں تجھے پانی کیسے پلا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلان بندہ جو تھا وہ پیاسا تھا اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس تو ضرور پاتا تو اندازہ لگائیں کہ فقیروں بیواؤں مساکین سے اللہ تعالیٰ کی کس قدر محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان بیواؤں اور فقراء سے جو ہے کس قدر جو ہے محبت کرتا ہے تو آپ بھی ان بیواؤں سے مجبور لوگوں سے مساکین سے حاجت مندوں سے ان لوگوں سے آپ محبت کریں اور آپ کی محبت کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے جو تکلیف ہے ان لوگوں کی جو مسیبت ہے ان لوگوں کی جو حاجت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ